سبسکرائب آل چینل اسلامی نالج اور پردو شائرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتخاب ازشکو اے اقبال بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں زیاکار بنو سود فراموش رہم فکر فردا نہ کرو محوے گمے دوش رہم نالے بلبل کے سنو ارحمتن گوش رہم ہم لواء میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہم جرعت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو حیبجان شیوہِ تسلیم میں مشہور ہیں ہم تصہِ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم ساز خاموش ہیں فریاض سے معمور ہیں ہم نالا آتا ہے اگر لپے تو معذور ہیں ہم اے خدا شکوے ارباب وفا بھی سن لے خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر کہی مسجود تھے پتھر کہی معبود شجر خوگر پیکر محسوس تھی انسا کی نظر خوگر پیکر محسوس تھی انسا کی نظر مانتا پھر کوئی اندھے کے خدا کو کیو کر تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوتِ بازِ مسلم نے کیا کام تیرا بس رہے تھے یہیں سلجوگ بھی تورانی بھی بس رہے تھے یہیں سلجوگ بھی تورانی بھی اہلِ چینچی میں ایرامِ ساسانی بھی اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی پر تیرے نام پر تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤ میں خوشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤ میں دی ادانے کبھی یورپ کے کلیساؤ میں کبھی افریقہ کے تفتے ہوئے سہراؤ میں شان آنکھوں میں نجستی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤ میں تلواروں کی ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مسیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے تھی نہ کچھ تیغزنی اپنی حکومت کے لیے تھی نہ کچھ تیغزنی اپنی حکومت کے لیے سر بکپ فرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے عوم جو ذروں مالے جہاں پر مرتی عوم جو ذروں مالے جہاں پر مرتی بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے باؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تجھ سے شرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے ہم تجھ سے شرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے ہم دیکھ کیا چیز ہے ہم دوپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے سیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تو ہی کہہ دے کہ اکھانا در خیبر کس نے تو ہی کہتے کہ اکھانا در خیبر کس نے شہر ایسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے کٹ کر رکھ دیئے کفار کے لشکر کس نے کس نے تھنڈا کیا آتش قدائیں ایرہ کو کس نے تھنڈا کیا آتش قدائیں ایرہ کو کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدہ کو کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی کس کی شمشیر جہاگیر جہادار ہوئی کس کی شمشیر جہاگیر جہادار ہوئی کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی کس کی حیبت سے سنم سہ میں ہوا رہتے تھے موں کے بل گر کے ہوا اللہ احق کہتے تھے آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز کبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و گنی ایک ہوئے بندہ و صاحب و محتاج و گنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچیں تو سبھی ایک ہوئے دست تو دست ہے دریاں بھی نہ چھوڑے ہم نے دست تو دست ہے دریاں بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے صفحہِ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں رحمتیں ہیں ترے اغیار کے کاشانوں پر برخ گرتی ہیں تو بیچارے مسلمانوں پر خندازن کفر ہیں احساس تجھے ہیں کا نہیں خندازن کفر ہیں احساس تجھے ہیں کا نہیں اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہیں کا نہیں یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط بعد حور اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایا کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایا تیری قدرت تو ہے جس کی نہ حد ہے نہ حساب تجھے چاہے تو اٹھے سینے سحرہ سے حباب تجھے چاہے تو اٹھے سینے سحرہ سے حباب رہ رہ دشت ہو سیلی زدہ موجے سرا تال اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے تال اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے ہم تو رفصد ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا ہم تو رفصد ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے شب کے آہیں بھی گئی صبح کے نالے بھی گئے دل تجھے دے بھی گئے اپنا سلاح لے بھی گئے دل تجھے دے بھی گئے اپنا سلاح لے بھی گئے آئے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے آئے اشاق وعدہ فردہ لے کر آئے اشاق وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخے زیبہ لے کر آگ تکبیر کی سینے میں دبی رکھتے ہیں آگ تکبیر کی سینے میں دبی رکھتے ہیں زندگی مطل بلال حبشی رکھتے ہیں کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناس آئی کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناس آئی بات کہنے کے نہیں تو بھی تو ہرجائی ہیں مشکل امت مرحوم کی آسا کر دے مشکل امت مرحوم کی آسا کر دے مور بے مایہ کو ہم دوش سلیمہ کر دے جن سے نایاب محبت کو پھر ارزا کر دے جن سے نایاب محبت کو پھر ارزا کر دے ہند کے دیر نشینوں کو مسلمہ کر دے بویے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن بویے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن کیا قیاوت ہے کہ خود فول ہے غماز چمن ایک بلبل ہے کہیں محو ترنم اب تک ایک بلبل ہے کہیں محو ترنم اب تک اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاتم اب تک لطف مرنے میں ہے باقی نمزا جینے میں ہے لطف مرنے میں ہے باقی نمزا جینے میں ہے کچھ مزا ہے تو یہی خون جگر میں ہے کتنے بیناب ہیں جوہر میرے آئینے میں کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں اس گلستامیں مگر دیکھنے والے ہی نہیں داکھ جو سینے میں رکھتے ہو وہ لالے ہی نہیں چاک اس بلبل تنہا کی نواسیں دل ہو چاک اس بلبل تنہا کی نواسیں دل ہو جاگنے والے اسی بانگ دراسیں دل ہو یعنی پھر زندن احد وفا سے دل ہو پھر اسی باد دیرینہ کے پیاسیں دل ہو عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری موسیقی 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 موسیقی